بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص توجہ نہیں دی کیونکہ عام فقیروں کی طرح اس کے کپرے پرانے میلے اور پھٹے ہوئے ہیں چہرے پر مٹی کی اس حد تک دھول ہے کہ چہرہ پہچانا ہی نہیں جاتا تمام فقرہ میں یہ شخص سب سے زیادہ بڑا ہے باقی فقیروں کی طرح بھیک کے لیے دردناک آوازیں بھی نہیں نکال رہا لیکن اس میں اور باقی فقرہ میں سب سے اہم فرق یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں حاجی لوگ پاس سے گزرتے ہیں اس فقیر کو غور سے دیکھتے ہیں ایک یا دو دھینار نکال اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں ایک حاجی صاحب سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور غور سے دیکھا پھر پوچھا کہ چوری کی ہے فقیر نے جواب دیا کہ چوری کی ہوتی تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو کیا کسی خاتون کو چھیڑا ہے حاجی نے مزید پوچھا اگر خاتون کو چھیڑا ہوتا تو سنگسار کر دیا جاتا فقیر نے جواب دیا حاجی نے پھر پوچھا تو بہرہ نام کیا ہے جواب ملا کہ کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا اب رہے نام اللہ کا تو پھر آپ کون ہیں اور آپ کے پ پاؤں میں بیڑیاں کیوں ہیں حاجی نے پھر پوچھا فقیر نے جواب دیا کہ میں امیر المومنین شاہ سلمان بن عبد الملک کا قیدی ہوں اتنی دیر میں بربر قبیلے کے دو حاجی آئے اور فقیر کے سامنے بیٹھ گئے ہیں فقیر ایک ہی صدا لگا رہا تھا واتو ایزو منتشا واتو ظلو منتشا یہ دونوں اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے تھوڑی دیر بعد چیت کے بعد ایک حاجی نے فقیر کی تھوڑی اوپر کر کے کہا تم مجھے امیر موس سب بھی نسیر لگتے ہو یہ سن کر موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ان میں سے پھر ایک بولا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ امیر المومنین نے تمہیں قید کا رکھا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو موسیٰ نے جواب دیا مجھے امیر المومنین جہاں لایا ہے کہ بھیک مانگ کر اسے دو لاکھ دینار پورے کر دوں ان میں سے پھر ایک بولا امیر موسیٰ اگر آپ حکم کریں تو ہم شاہ سلمان کے خلاف بغاوت کر دیں گے ہمارے قبیلے کے لو سوک دیناروں کے ڈھیر لگا دیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم امیر سلمان کو قتل بھی کر سکتے ہیں لیکن موسیٰ نے انہیں ان تمام باتوں سے منع کر دیا امیر سلمان کے مقبر موقع پر موجود تھے وہ خوری طور پر انہیں پکڑ کر امیر کے پاس لے گئے اس کے بعد ان کا بھی کہیں پتا نہ چلا لیکن زیادہ شواہد یہ ہیں کہ موسیٰ بن نسیر کا خاندان بنیادی طور پر تو ایسائی تھا ایک قسم کا خانہ بدوش قبیلہ تھا جو شام میں دریائے فراد کے مشرق کی کنارے رہائش پذیر تھا جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو موسیٰ کے باپ کو قیدی بنا لیا گیا وہاں عبدالعزیز نامی ایک شخص اس کا نیا مالک تھا وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے آزاد کر دیا اور اس سے دوستی کر لی موسیٰ کی پرورش عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہی ہوئی وہاں سے یہ خاندان گورنر مصر عبدالعزیز بن مروان کے پاس پہنچا جس نے موسیٰ کو افریقہ میں گورنر مقرر کر دیا موسیٰ بہترین گورنر ثابت ہوا لوگ اس کی کارکردگی اور حسن سلوک سے مطمئن اور خوش تھے لہذا موسیٰ نے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایک بہترین جنگجو خوش تیار کی جس نے شمالی افریقہ فتح کیا یہ بربر قبائل کا علاقہ تھا جو جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلیر اور جنگجو قسم کے لوگ تھے یہ بہت ظالم اور حد درجہ کے وحشی تھے لفظ بربریت اسی لفظ بربر سے ہی اخص کیا گیا ہے موسیٰ کا سب سے بڑا مسئلہ بربر قبائل ثابت ہوئے جو کسی کی حکمرانی قبول ہی نہیں کرتے تھے لیکن موسیٰ کا ان کے ساتھ حسن سلوک اتنا اچھا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے لہذا انہیں فوج میں ملازمت دی گئی اور فوج کے عالی عوضے بھی دیئے گئے اس سے ان لوگوں میں ڈسپلن آیا اور یہ بہترین سولجر ثابت ہوئے تارک بن زیاد بھی ایک بربر ہی تھا موسیٰ بن نسیر کی گورنری کے اہد میں علاقے میں امن قائم ہوا اور ترقی ہوئی خصوصاً بربر قبائل کافی اسودہ حال ہوئے شمالی افریقہ کے سامنے آبنائے جبرالٹر ہے اور اس کی دوسری طرف یورپ کا علاقہ سپین ہے یہ سارا علاقہ افریقہ کے مقابل میں بہت ذرخیز دولت مند اور طاقتور تھا سارا علاقہ احسائی تھا آبنائے جبرالٹر کے کنارے سیوٹا نام کی ایک چھوٹی سی احسائی ریاست تھی جو سپین کے ساتھ منسلک تھی سپین کا حکمران رادرک نامی احسائی تھا جو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی تھا ریاست سیوٹا کا حکمران جولین نام کا شہزادہ تھا اس دور میں رواج تھا کہ علاقے کی تمام ریاستوں کے گورنر اور حکمران اپنی بیٹیوں کو آداب اور تحزیب سیکھنے کے لیے چند سالوں کے لیے شاہی محل میں بھیجتے تھے وہاں وہ تعلیم حاصل کرتی اور شاہی آداب بھی سیکھتی تھی علاقے کی رواج کے مطابق کاؤنٹ جولین نے بھی اپنی بیٹی فلورینڈا کو شاہی آداب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا فلورینڈا بہت خوبصورت تھی جب یہ جوان ہوئی تو رادرک نے زبردستی اس کا ریپ کیا فلورینڈا نے باپ کو بتایا تو وہ اسے وہاں سے واپس لے آیا کاؤنٹ جولین اپنی بیزتی پر سخت غصے میں تھا اب وہ ہر حال میں رادرک سے بدلہ لینا چاہتا تھا لہٰذا جولین نے مسلمان امیر کو سپین پر حملے کی ترقیب دی تارک بن زیاد کو سات ہزار بربر کا لشکر دے کر بھیجا گیا تارک کی سپین میں فتوحات جاری تھی کہ جولین گورنر موسیٰ بن نسیر کے پاس جا پہنچا اور اسے بھی حملے کی ترقیب دی موسیٰ بارہ ہزار کا لشکر لے کر اندلس پر حملہ آور ہوا اور فتوحات در فتوحات کرتا ہوا فرانس تک جا پہنچا این ممکن تھا کہ فرانس بھی فتح ہو جاتا کہ امیر المومنین خلیفہ المسلمین جناب ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نسیر اور تارک بن زیاد دونوں کو واپس بلا لیا موسیٰ بن نسیر اور تارک بن زیاد بہت سا مال غنیمت ساتھ لارہے تھے جن میں ایک سونے کا میز بھی شامل تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ میز حضرت سلمان علیہ السلام کی ملکیت تھا مال غنیمت میں بہت سے خواتین میں شامل تھی جو ہی یہ ابنائے جبرالٹر عبور کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک سخت بیمار ہو گیا لہٰذا خلیفہ کا بھائی سلمان بن عبد الملک جو حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا نے موسیٰ بن نسیر کے پاس ایک قاسد بھیجا کہ مال غنیمت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حوالے نہ کیا جائے وہ چند دن سبر کریں موسیٰ بن نسیر اور تارک بن زیاد نے یہ خلیفہ سے غرداری سمجھ کر سلمان کی بات ماننے سے انکار کر دیا دونوں حضرات نے مال غنیمت خلیفہ کے حوالے کیا خلیفہ ولید بن عبد الملک جو کہ سخت بیمار تھا چند دنوں کے بعد خوت ہو گیا وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ نامزد کرنا چاہتا تھا لیکن بیماری نے انہیں ایسا کرنے کی فرصت ہی نہ دی خلیفہ کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے فوری طور پر اقتدار سنبھا لیا اور تمام سرکردہ مسلمانوں کو دمشق کی جیل میں ڈال دیا موسیٰ بن نسیر کے خلاف خصوصی اداوہ دکھائی اور اسے قید میں سخت عذیت ہی دی موسیٰ بن نسیر کا بیٹا عبدالعزیز اندلس میں اشبیلیہ کا گورنر تھا اسے قتل کرا کر اس کا سر ٹری میں رہ کر موسیٰ کو پیش کیا گیا اس پر بھی خلیفہ سلمان بن عبد الملک مطمئن نہ ہوا تو موسیٰ بن نسیر کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر حج کے دوران مکہ لے گیا اور اس سے بھیک منگوائی بالاخر عذیتیں سہ سہ کر اسلام کا یہ عظیم شپہ سالات سن سات سو سولہ میں وہ حالت ایک قسم پسری اور لاچاری انتقال کر گیا اس طرح ایک بہترین اسلامی سپوت اور فاتح کم ظرف اور بدخواہ افراد کی ذاتی ناپسندیدگی حسد اور دشمنی کا نشانہ بن گیا لیکن جب تک تاریخ کے صفحات پر اس کی فتوحات درج ہیں موسیٰ بن نسیر کا نام مثل افتاب روشن اور جہانتاب رہے گا ابھی تک کیلئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ